ہلو فرنڈز سواگت ہے آپ سبی کا ایک نئے فریز این لیٹیش ویڈیو کے اندر تو فینل آج آپ کا ہو چکا ہے سات جون دو ہزار بائیس ہے تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اسپیسلی ڈسکرسن کانے والے کچھ آپ کے ڈاؤٹس جو کی لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے کیا تھے کیونکہ لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے ڈسکرسن کیا تھا اسپیسلی آپ کا یو پی ایسی سی ایسی پریلیمز دو ہزار بائیس کے اوپر جس کے اندر ہم لوگوں نے ڈسکرسن کیا تھا آخر آپ کا جو کٹو پرینج ایکسپیکٹیڈ کٹو پرینج وہ کہاں سے لے کر کے کہاں تک ویڈی کر سکتا ہے ساتھ میں آپ کا جو ریزلٹ پریلیمز کا وہ کب تک جاری ہو سکتا ہے کب آپ کا ریزلٹ وہ آ سکتا ہے پھر اس ایر آپ کا جو ایک جم ہوتا پیٹرن اسی کے ادھار پر یہ سب جانکہ ہم لوگ آلیڈی ڈسکرسن کر چکے اگر آپ نے اس ویڈیو کو چیک آؤٹ نہیں کیا تو کلی جی وہ ویڈیو آپ کا پورا کمپلیٹ 15 منٹ کا بنایا گیا ہے اس کے اندر اور بھی آپ کو جانکاری دیکھنے کو ملے گی تو آئی ہوپ آپ سے بھی بھائی بندوں نے اس ویڈیو کو چیک آؤٹ کیا بھی ہوگا تو اس ویڈیو کے اندر بہت ساری ویدیارتیوں کے کچھ ڈاؤٹ آ رہے تو جو آپ کے ڈاؤٹ کومنٹ ہے انہیں کو یہاں پر ڈسکرسن کرنے والے ہیں تو جو بھی اپنٹی فرسٹ ٹائم ایگزام دے رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخیر آپ کا جو کٹو فرین جو کس سے نکالا جاتا ہے کیا ہمارے پیپر فرسٹ اور ٹو دونوں کے اندر کچھ کمپلچری مارکس ہے کیا پاسنگ کے لیے وغیرہ وغیرہ ساری ساری زانکاری ہم لوگ ڈسکرسن کرنے والے ڈیٹیل کے ساتھ ہے تو فرنس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہل اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں گیا ہے پلیز لائک کیجئے گا جتنا ہوسکی آپ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ہی میں اگر آپ اس چینل کے اوپر فرسٹ اپ جٹ کریں تو چینل کو سبسکرائبر اینڈ بیل آکان کو پریش کرنا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ کا جو نوٹیپ کیس ہے وہ پہنچے آپ تک سب سے پہلے تو چلی آج کا جو ویڈیو ہے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں بینا دیری کی یو پی ایسی سی ایسی دو ہزار بائیس باقی جو کیوریز وغیر ہے کچھ کیسن وغیر ہے آپ کومنٹ کے اندر پر لیجائے گا جو لاسٹ ویڈیو ہے وہاں سے کیسن کو لیا گیا ہے تو یہاں سے آپ کا کیسن تھا کہ اونلی جی ایس فرسٹ جو آپ کا پیپر فرسٹ ہے کیا اسی کے ہی مارکس دو سو میں سے جو آپ کی کٹوپ رینج جو ہوتی ہے اسی میں سے نکالا چاہتا ہے یا پھر پیپر سیکنڈ کا بھی نمبر ایڈ کیا جاتا ہے کلیر سمجھ میں نہیں آرہا سر پلیز سر میرا فرس اٹیم تھا میری کا کٹوپ کیسے نکالتے ہیں یہ کلیر بتا دیجئے گا پھر ملا کر کہ ان کا کہنا کی جو آپ کا کٹوپ رینج ہے وہ کیسے نکالتے ہیں اور کسی بائی بندوں نے کمیٹ کہے گی میرے اتنے مارکس آئے تو کیا میرا سیلیکشن وغیرہ وغیرہ ہوگا یا پھر نہیں ہوگا یہ سب جانکاری ہم لوگ ون بھائی ون کر کے لینے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں کہ آخر آپ کا جو کٹوپ وہ کیسے نکالتے ہیں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ آپ کا جو ایکزام وہ پانچ جون دو ہزار ویس کو ایکزام کنڈیکٹ ہوا ہے اور آپ سبھی بھائی بندوں نے دو اس کے جو پیپر وہ دیے ہیں پیپر فرسٹ اور پیپر سیکنڈ پیپر فرسٹ ہے وہ آپ کا دو سو مارکس کا ہوتا ہے پیپر فرسٹ آپ کا دو سو مارکس کا ہے وہیں اگر بات کریں پیپر سیکنڈ کی تو پیپر سیکنڈ ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ بولتے ہیں سی سیٹ یا آپ کا جی کے یا پھر جی ایس کہہ سکتے ہیں اس کو پیپر فرسٹ کو پیپر سیکنڈ کو سی سیٹ منس اس کے اندر آپ کا میں تریجنی مجھے رہا ہے یہاں سے کیسے پوچھے جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کا کل ملا کر کے دو سو مارکس دو سو نمبر کا ہوتا ہے آئی ہوپ آپ سبھی لوگ یہ بات تو اولیڈی جانتے ہی ہوں گی جن ہونے فرسٹ اٹیمٹ دی آئی وہ بھی دو سو نمبر کا آپ کا جی کے اینڈ جیس کا اور دو سو مارکس کا آپ کا سی سیٹ کا پیپر کنڈیکٹ ہوتا وہیں بات کریں اس کے اندر کیوشن کی تو سو کیوشن پیپر فرسٹ سے آپ سے پوچھے گئے تھے اور جو پیپر سیکنڈ ہے یہاں سے آپ کے ایٹی کیوشن ایکجام کے اندر آتے ہیں اور جب آپ نے ایکجام دیا پریلیمز کا تو آئی ہوپ آپ سبھی بھائے بندوں نے اس کا سیلیبس بھی چیک آؤٹ کیا ہوگا آپ لوگوں نے اس کا دو سیلیبس اس کو بھی دیکھا ہوگا کہ آخر آپ کے سیلیبس میں کیا دے رہے گا پیپر فرسٹ اور پیپر سیکنڈ کے اندر تو آپ پا دو سیلیبس دے رہے گا اسی کے نیچے آپ کو نوٹ آپ کو نوٹ لگا کر کے لکھا ہوا ہے کہ پیپر سیکنڈ کے اندر پیپر سیکنڈ میں سی سیٹ کے اندر سی سیٹ کے اندر آپ کو پاسنگ ہونے کے لئے کمپلچری کیا گیا کتنا مارکس 33% 33% آپ کو مارکس لانا ہے اگر آپ کو پریلیمس ایکزام کو اگر کرے کرنا ہے تو پیپر سیکنڈ کے اندر 33% مارکس لانا آنیمارے رکھا گیا ہے سیلیبس کے اندر آئے ہوپ آپ سوی بھائے بندوں نے اسے بھی دیکھ لیا ہوگا اب کیوں سن بندہ کی آخر آپ کا جو کٹوپ وہ کیسے نکالا جاتا ہے کٹوپ آپ کا کس پرکار سے نکالتے ہیں تو پیپر فرسٹ آپ کا دو سو نمبر کا پیپر سیکنڈ آپ کا دو سو نمبر کا تو اس پرکار سے آپ کے ٹوٹل ہو گئے چار سو مارکس تو لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے جو کٹوپ گیا ڈسکیسن کیا تھا وہ تھا آپ کا آوٹ آف 200 منس دو سو میں سے آپ کا کٹوپ وہ نکالا جاتا ہے اب آپ کو گیسر ایسا کیوں ہمارا ایکزام تو چار سا نمبر کا ہوتا ہے اور ہمارا جو کٹوپ وہ دو سو آوٹ آف دو سو میں سے لیا جاتا ہے تو جو آپ کے دو پیپر ہوئے ان کا کل ملا کر کے ایوریز لیا جاتا ہے منس آپ کے دو پیپر ہوئے ہیں ٹوٹل آپ کے چار سو مارکس ہوگئے اور آپ کے دو پیپر ہے اگر آپ ان کا ایوریز نکالتے ہیں تو آپ کا یہ نکل کے رہاتہ آتا ہے دو سو مارکس تو آپ کا کٹوپ کو کل ملا کر کے دو سو مارکس میں سے نکالتے ہیں آئی ہوپ یہ تو آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگا اگر آپ کو نہیں آیا تو آپ کومنٹ کے مادم سے آپ کا جو بھی ڈاپٹر وہ کلیر کر سکتے ہیں دو سو کو ہم لوگ ڈیوائڈ کریں گے دو سو مینس آپ کے کل ملا کر کے دو پیپر ہیں تو اس پرکار سے آپ کے ایوریز نکال کر کے سامنے آتا ہے ٹو ہنڈیڈ مارکس ہے تو یہ ہے آپ کا کٹوپ نکالنے کا طریقہ اس پرکار سے آپ کے کٹوپ نکالتے ہیں دو سو نمبر میں سے تو کئی پہے بندوں لگاتھا کومنٹ کر رہے تھے کہ سر ہمارے سیونٹی پلیس مارکس بن رہے ہیں سر ہمارے ایٹی پلیس مارکس بن رہے ہیں ہماری یہ کیٹیل بگیرہ ہے بگیرہ بگیرہ تو ویسے تو ہم لوگ ڈسکسن کر چونگی آپ کا کٹوپ کی اوپل اور لیڈی لاسٹ ویڈیو کے اندر پھر بھی آپ کو یہاں پہ ایک موٹے طور پر آپ کا جو کٹوپ رینج ہے آپ کو واپس سے بتا دیا چاہتا ہے اگر آپ کا کٹیگری جنرل ہے اگر آپ کا جو کٹیگری ہے وہ جنرل ہے اگر ہم بات کریں اوور اول کی اوور اول آپ کا سیف اس کو یعنی سیف جون کے اندر تو کل ملا کر کے اوور اول اگر آپ کے مارک سو سے لے کر کے ایک سو پانچ ہے منس آپ کا کٹیگری کوششہ بھی ہو منس کل ملا کر کے آپ سیف جون کے اندر آپ کو کسی بات سے خطر ہے پھر نہیں آپ کا جو پریلیمز ایک جنرل وہ آرام سے کلیر ہو جائے گا میں بات کروں یہاں پہ اوور اول کی ناکی پتے کٹیگری وائز ہے آپ جانتے ہیں کٹیگری وائز آپ کی کٹوپ کتنا جا سکتا ہے تو جو آپ کا جنرل کٹیگری ہے اس کا کٹوپ رینج آپ کو بتایا تھا کہ اس سال آپ کی کٹوپ رینج وہ کہیں نہ کہیں کم رہنے کی سمباؤنہ ہے منس پچھلے سال آپ کا جو کٹوپ گیا تھا اس سے آپ کی کٹوپ رینج کم جا سکتے اس پار لیکن دھان ایک فلال آپ کا اوفیسل اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ آپ کا کٹوپ ہے وہ اس سال کم رہنے والا صرف اور صرف ہم لوگ انمال نگاہ رہے ہیں ڈسکیشن کر رہے ہیں پریبیس یہ آپ کا جو پیٹن ہے اسی کے آدھا پر جیسا کہ اس پار گھار جو پیپر وہ دیکھنے کو ملا ہے اور نہ ہی ابھی آپ کا اوفیسل اپ ڈیٹ میلا UPC کی اوفیسل ایو سائٹ کے اوپر آپ کا ریزلٹ اور کٹوپ کے بارے میں صرف اور صرف ہم لوگوں پر ایکسپیکٹڈ کٹوپ جان رہے ہیں تو جنرل کا آپ لوگوں بتایا گیا تھا 92 سے لے کر کے 96 EWS کٹیگری ہے ان کا کٹوپ آپ کو بتایا گیا تھا 87 سے لے کر کے 92 وہیں بہت کریں OPC کیٹیگری تو ان کا کٹوپ رینج ویڈی کر سکتا ہے 89 سے لے کر کے 94 اس کے بعد میں آپ کا SC ان کا کٹوپ رینج 78 سے لے کر کے 82 اور ST کا کٹوپ رینج 74 سے 78 اور پی ڈیوڈی فرسٹ ان کا کٹوپ رینج ویڈی کر سکتا ہے 22 سے پچپن پی ڈیوڈوڈی سیکنڈ کا کٹوپ رینج جا سکتا ہے 42 سے لے کر کے 40 PWBD 3 کا جو کٹوپ رینج وہ ویڈی کر سکتا ہے 41 سے 44 اور PWBD 5 ان کا کٹوپ رینج ویڈی کر سکتا ہے پچپن سے لے کر کے پینسر تک تو آئی ہوپ یہ آپ کا جو ڈاوٹ ہے وہ کلیر ہو چکا ہوگا جنہوں نے اس بار فرسٹ بار ایکزام دیا جن کو پتا ہے نہیں کہ آپ کا کٹوپ رینج کیسے نکالتے ہیں اگر اس کے علاقے کو ڈاوٹ کچھ کیوریز کچھ کیسن وغیر ہو اگر آپ کچھ پوچھنا ہو تو آپ کومنٹ کے مادنم سے ہمیں پوچھ سکتے ہیں تو اسے اور دکھ ویڈیو پانے کے لئے آپ ہماری اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکر کرنا مت بولیے گا تینکیو پروز